بولیٹن کی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تاجر برادری کا ہرطال کا اعلان شہر بھر کی متعدد مارکٹس آج بند رہیں گی شاعلہ معظم کلاث مارکٹ برانڈرٹ روڈ ہالڈورڈ مالڈورڈ بند رہے گا لوہی کی مارکٹس لنڈا بازار موبائل مارکٹس انارکلی بازار میں ہرطال ہوگی سرافہ مارکٹس بازاروں سبیت شہر بھر میں شٹر ڈاؤن ہرطال کے اعلانات لہوچ ایمبر پی آف اور فاؤنڈرز گروپ کریانہ مرچنٹ اسوسییشن کی بھی ہمایت شہر کی تاجر برادری نے اپنا سخت فیصلہ سنا دیا شہر بھر کی تاجر برادری کی جانب سے مکمل شٹر ڈاؤن ہرطال کی کال دے دی گئے اندرون سمیت شہر بھر کی چھوٹی بڑی مارکٹس آزم سعود مارکٹ شاعلم مارکٹ بادامی باغ آٹو پارٹس مارکٹ برانڈرٹ روڈ مارکٹ اور مہلے کا مارکٹ ہیں انارکلی بازار مال روڈ ہال روڈ لنڈا بازار لوہ مارکٹ مصری شاہ لوہ مارکٹ بادامی باغ سٹیل ری رولنگ انڈسٹری شادرہ بورڈ کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہرطال کا اعلان کر دیا گیا کل سارا لاہور بند ہوگا مال روڈ ہال روڈ بیٹنڈ روڈ انارکلی اردو بزار انشاءاللہ سارا لاہور شارم مارکٹ بند ہوگا اور اس کے علاوہ سارا ملک کراچی سے لے کے پشاور تک تمام شہروں میں ہرطال ہوگی اسی طرح بلال گنج مارکٹ حفی سینٹر گل بگ سینٹر نیلا گمبک سائیکل مارکٹ سونے کی تجارت سے متعلقہ مارکٹیں پلاسے اور تمام چھوٹے بڑے بازار بند رہیں گے ماربل مارکٹ کے تاجروں فیروسپور روڈ بورڈ کی ارتالیس سزائد مارکٹ کے صدر محبوب سرکی نے بھی ہفتے کے روز مارکٹیں بند کرنے کا اعلان کر دیا رحمان گلیاں دل محمد روڈ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ مارکٹ بال بیرنگ مارکٹ کے تاجرات نے بھی مارکٹیں بند رکھنے کا اعلان کیا ہے آج ہم نے پورے لاہور کی ماربل انڈسٹری کو بند کر کے جو حکومت نے ماربل انڈسٹری پہ 17% جو زبردستی ظالمانہ جی ایسٹی لگا دیا آج بھی بند کر دیا ہے انشاءاللہ پوری پاکستان کی ماربل انڈسٹری بھی کل بند ہوگی انشاءاللہ شہر لاہور کی تمام مارکٹیں چھوٹی بڑی مارکٹیں کل بند ہوں گی اور یہ جو حکومت تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے سلسلے میں وزیراعظم پاکستان دس وزرا کی ایک ٹیم کے ساتھ کراچی بھی تشریف لے کر گئے کل یہاں پر ایک صبائی وزیر نے مذاکرات بھی کیے انشاءاللہ تاجر طب کا تقسیم نہیں ہوگا تاجر برادری کا کہنا ہے کہ شٹر ڈاؤن ہرتال اس بات کی دلیل ہے کہ حکومتی پالیسیوں اور ٹیکسیس کی بوچھار نے کاروبار تباہی کے دھانے پر پہنچا دیے ہیں کیمیرمن علی حسن کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی سیڈی فورٹی ٹو تاجر برادری کا آج مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان تاجروں نے سالانہ بجٹ اور معاشی پالیسیاں مسترد کر دی وزرا کی کمیٹیاں بنا کر کھیل کھیلا جا رہا ہے تاجر برادری کی جانب سے ایسا کہا گیا مزید کہا گیا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو پہیا جیم ہرتال بھی ہوگی دوسری جانب شعالم مارکیٹ مرکزی بورڈ نے حکومت کی ٹیکس پالیسی کے خلاف مکمل ہرتال کا اعلان کر دیا تاجر رہنما خواجہ آمیر اور ندیم حاشمی کا کہنا ہے کہ تاجر ملکی معیشت کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں شعالم مارکیٹ مرکزی بورڈ کا اجلاع صدر بورڈ خواجہ آمیر کی زیر ستارت ہوا اجلاعات میں رانا سنا رفیق برد رانا مجاہد اسلام محمد اچاز ندیم حاشمی حاجی فروغ آمیر قریشی زیاؤدین برد حاجی اسلام ازہر اقبال مہر ارشد شاہد رزا سمیت دیگر نے شرکت کی اس موقع پر تاجروں نے ہفتے کو شاہ آلم مارکیٹ مرکزی بورڈ کی بتیس مارکیٹس کو مکمل ہرتال کا اعران کیا تاجر رہنماوں کے مطابق تاجر برادری پہلے بھی ٹاکس ادا کرتی ہے اور آئندہ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن ٹاکس کے نام پر تاجروں کا معاشی قدل ہرگز قبول نہیں صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز بھی ہرتال میں شامل مرکزی صدر خالد پرویز کا اردو بازار بند کرنے کا اعلان بھی سامنے آ گیا خالد پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ آخری دم تک تاجروں کے ساتھ کھڑا ہوں انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے یقین دہانیاں کروائیں لیکن نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا حکومت کی ٹیکس پالیسیوں کے خلاف لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن اور انجمن تاجران ہال روڈ خدمت گروپ نے بھی ہفتے کے روز شیٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کر دی حسن علی کی ریپورٹ دیکھئے لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر سلیم خان نے جیل روڈ پر چیئرمن انجمن تاجران جیل روڈ کار ڈیلرز چودری دریز چیئرمن کار ڈیلرز اسسییشن مولانا شاکت علی روڈ اشتیاک احمد نیا عارف اقبال احمد اور انور علی کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چار جولائی کو ہرتال کے باوجود حکومت کے کان پر جون تک نہ رہیں گی کار ڈیلرز کے مطالبات کے حوالے سے حکومت سنجیدہ نصر نہیں آئی اس لیے بروز ہفتہ پنچاب بھر کی مارکٹیں بند رہیں گی چودری دریز کا کہنا تھا کہ حکومت کو تین مطالبات پیش کیے تھے جن میں ایمپورٹڈ گاڑیوں کی بندش کو فوری ختم کرنا گاڑیوں پر آیت کی جانے والی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور شو روم پر پروفیشنل ٹیکس کو فوری باپس لینا تھا لیکن حکومت نے ان کی کوئی بات نہ مانی آپ فیصلہ کریں آپ خود کہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی گاڑیوں پر لگی ہے پانچ پرسنٹ ہے اس سے گاڑی پانچ سے آٹھ لاکھ روپیہ لوکل گاڑی مہنگی ہو گئی ہے پانچ سے آٹھ لاکھ روپیہ لوکل گاڑی مہنگی ہو گئی ہے صرف یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے ہم نے دو دن کا ٹائم دیا تھا کہ ہم اگر دو دن کے اندر ہمارے مطالبات کے اوپر غور نہ کیا گیا ہمارے ساتھ مذاکرات نہ کیے گئے تو ہم تیرہ جولائی بروز ہفتہ کی ہڑتال میں شامل ہوں گے ہم حکومت کے خلاف نہیں ہے لیکن حکومت کی جو موشی پالیسی ہے ہم اس کے خلاف ہیں حکومت کو چاہیے کہ تاجروں کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ تاجر ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنی معاشی پالیسیاں تبدیل کرنا ہوں گی تاکہ ملک کی معیشت چل سکے کیمرامین ٹی پو منیر کے ہمراہ حسین علی تی ٹی پاری ٹو پاکستان ٹریڈرز الائنس اور انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کے اوہدداران نے تحریک انصاف کے رکنے قوم اسمبلی نظیر چوہان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی قائم اکام مرکزی صدر ناصر حمید کہتے ہیں کہ حکومت نے مطالبات منظور کر لیے ہیں ہڈتال کا جواز ہی ختم ہو گیا کہ کل ہماری جو نگوشیشن ہوئی ہیں وہ انہوں نے ریٹن پارم میں کیونکہ آپ مارکیٹ کے لیڈران مانگ رہے تھے تو وہ انہوں نے ہمیں یہ دے دی ہے سگنیچر ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر نظیر چوہان صاحب کا سائن ہوئے ہیں میان اسلام اقبال صاحب کے اور سید سمسام علی بخاری صاحب کے سائن تین جو ہیں ہمارے منسٹرز ان کے سائن ہوئے ہیں اور اس میں یہ تحریر جو ہے یہ آپ کو آپ کو بتائیں کہ پاس پیڑا عابد الیکٹرونکس مارکیٹ اچھرا بازار آز کھلا رہے گا مارکیٹس کے صدور کا تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان سامنے آ گیا پی ٹی آئی کے منسلے کینٹ اندرون شہر کے تاجر بھی دکانیں کھلی رہیں گی مدینہ بازار ٹاؤن شپ بغازی روڈ چونگی امر صدو کی مارکیٹس بھی کھلی رہیں گی مارل ٹاؤن لنک روڈ جوہر ٹاؤن جی ون مارکیٹ وابڈا ٹاؤن مارکیٹ بھی کھلی رہیں گی آپ کو بتاتے چلے پاس پیڑا عابد الیکٹرونکس مارکیٹ اچھرا بازار آج کھلا رہے گا اور پاکستان کیمیسٹ ریٹیلرز اسوسییشن نے آج میڈیکل سٹورز کھلے رکھنے کا اعلان کر دیا ہے صدر اسحاق میو کہتے ہیں کیونکہ اسوسییشن دھوکے میں نہیں آئے گی تفصیل آپ دیکھئے بسام سلطان کی اس ریپورٹ میں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آل پاکستان کمیسٹ اسوسییشن کے صدر اسحاق میو کا کہنا تھا کہ ملک بدترین معاشی واب بالی برہان کا شکار ہے ایسے میں ہرتال کا جواز نہیں بنتا وہ تیرہ جولائی کو ہونے والی ہرتال کا حصہ نہیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنے میڈیکل سٹورز کو کھلا رکھیں گے عدویات تمام عوام کے لیے پورے پاکستان میں آویلیبل ہوں گی اور ہم ساتھی ساتھ حکومت سے یہ کہیں گے چونکہ میڈیکل سٹورز کو ہم اوپن رکھنا چاہتے ہیں ہرتال میں ہم ایسا نہیں دینا چاہتے لہٰذا تمام میڈیکل سٹور مالکان کو کل ہرتال والے دن پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیکورٹی بھی فراہم کی جائے اس حاکمیوں کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومتوں نے اپنے مفادات کے لیے تاجروں کے استعمال کیا اس طریقہ وارداد کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے اس صفحہ ہمیں کبھی امید ہے کہ کیمسٹ ریٹیلرز ان منفیکشنرز ان ایمپورٹرز اور ان ایکسپورٹرز کے دام میں نہیں آئیں گے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور اپنی شٹر پاور کو ان کے مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر اور فلور میلز میں تھنگ ہیں اگر ایف بی آر نے گندم کی مسنوعات اور چوکر پر جی ایسٹی آیت نہیں کیا تو چیئرمن ایف بی آر اپنے بیان کو تحریری شکل میں نوٹیفائی کر دیں ورنہ فلور میلز اسوسییشن بدھ سے تین روز کے لیے ملیں بند کر دیں گے شادمان میں پاکستان فلور میلز اسوسییشن کے مقضی چیئرمن محمد نیم بٹ نے گروپ لیجر آسم رزا، حبیب الرحمان لغاری، لاکت علی خان، میاریاز، چودری افتخار مٹھو تاہر حنیث ملک محمد قیصر حافظ احمد کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آٹے اور میدے کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر رہے ایف بی آر نے اگر کوئی ٹیکس آئیت نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیں جبکہ موجودہ صورتحال کے مطابق سترہ فیصد سیلز ٹیکس آٹے کے ایسی کلو کے تھیلے کے ساتھ ساتھ فائن اور میدے کے چوراسی کلو کے تھیلے پر بھی آئیت کر دیا ہے جس کے باعث دس اور بیس کلو کے تھیلے سے زائد پیکنگ برٹیکس لکنے سے تندور مالکان متاثر ہوں گے کیونکہ ان کو آٹے کی بڑی پیکنگ سپلائی کی جاتی ہے اگر انہوں نے یہ اثاروں جاری نہ کیا اور فلور مل انڈسٹری سے یہ واپس سیلز ٹیکس ڈی ایسٹی نہ لیا تو ہم بروزے منگل بودھ کے دن سے ہمارے پورے ملک میں ہر تحال ہوگی پاکستان فلور مل احسن پورے پاکستان میں آٹے کی سپلائی بند کر دے گی پاکستان فلور مل اسسیشن کے گروپ لیڈر آسیم رزا کہتے ہیں کہ حکومت اور ایف بی آر کو چار دن کی محلت دیتے ہیں کہ وہ گندم کی مسنوعات پر ٹیکس لگنے یا نہ لگنے کے حوالے سے فوری نوٹفیکیشن جاری کرے پرناہ بودھ سے تین روز کے لیے پورے ملک کی ملیں بند کر کے آٹے کی سپلائی روک دیں گے پاکستان فلور مل اسسیشن کے آدھر داران کا کہنا ہے کہ اب سور ملنگ کی سنت کو مزید تباہ نہیں کر سکتے اس لیے حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیاں درست کر لے کیمرمنٹی پو منیر کے حمراہ حسن علی سیٹی فارٹی ٹو اب بتائیں کہ مہنگائی کے سطح شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ذلعی انتظامیاں اور نان بائی ایسسیشن کے نوائی انتقان کے مابین مذاکرات کامیاب ہو گئے سرکاری نرخ ناموں کے مطابق نان بارہ اور سادہ روٹی چھے روپے میں ہی فروت کی جائے گی شہر میں نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی زیر صدارت اہم اجلاس ملکد ہوا جس میں نان بائی ایسسیشن کے نمائندگان نے شرکت کی نان بائی ایسسیشن کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا آٹے پر جی ایسٹی ٹیکس نہ لگانے گیس ٹیریف کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر ظلہ انتظامیہ کے شکر گزار ہیں نیا نوٹیفکیشن جاری ہونے تک نان بارہ اور روٹی چھے میں ہی فروخت ہوگی نان جو ہے ہمیں تقریباً دو ماہ پہلے اس کا ریٹ ملا دو سے تین ماہ پہلے بارہ پیکا ہوا ہے تو سادہ روٹی جو ہے یہ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ سادہ روٹی دوزار تیرہ کے بعد ہمیں ریٹ نہیں ملا اس لیے یہ ہمارا جنون مسئلہ ہے اور سادہ روٹی کے لیے ہم نے جو بزارش کی ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ گیس کی قیمت کم ہوگی آٹے کی جی ایسٹی واپس ہوگی فائن کی جی ایسٹی واپس ہوگی اور یہ سارے معاملات انہوں نے کہا جی ہم کلیر کریں گا ڈپٹی کمیشنر صالح سعید کا کہنا ہے کہ سرکاری نقنامے پر عمل درامت ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا شہر میں نان بارہ جبکہ سادہ روٹی چھیر بے میں فروغ کی جائے گی جبکہ خودساختہ اضافے کے خلاف دل انتظامیہ کریک ڈاؤن بھی کرے گی کیمرہ مین رزوان مالی کیمرہ عثمان علیم سیٹی واپس ٹو آپ کو بتائیں حکومتی عراقین اسمبلی کے حلقوں کا فنڈز نہیں رکنا چاہیے ایوان وزیرالہ پنجاب نے مہگ میں خزانہ پنجاب کو نئی ہدایات جاری کر دی حکومتی عراقین اسمبلی کو دو عرب انیس کروڑ کی مزید گرانت جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا پنجاب میں حکومتی عراقین اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کے لیے پندرہ عرب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے نئے مالی سال میں حکومتی عراقین اسمبلی کے لیے مزید فنڈز کے اچڈرہ کا حبوں ایوان وزیراعلا پنجاب نے جاری کر دیا دستاویزات کے مطابق وزیراعلا پنجاب کے ظلے کے لیے ایک عرب اٹھائیس کروڑ جبکہ لاہور کے حکومتی عراقین اسمبلی کے لیے ساٹھ کروڑ روپے جاری کرنے کا احکامات جاری کیے گئے محکمہ پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ اور خزانہ کو نئے مالی سال میں پہلے کوٹر کے تحت دو عرب روپے کے فنڈز جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا تبدیلی سرکار بھی سابقہ حکومت کی روش پر چلنے کی پنجاب حکومت نے ایک اور اتھائیس بنانے کا فیصلہ کر لیا پنجاب حکومت نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے لیے نئی اتھائیس بنائے گی جس کی پنجاب ہاؤزنگ ٹاسک فورس نے تصدیق بھی کر دی ہے ٹاسک فورس کے مطابق اتھائیس کے قیام سے ہاؤزنگ منصوبے کو تقویت ملے گی نئی اتھائیس کو پنجاب حکومت کے جانب سے فنڈنگ کی جائے گی اتھائیس تمام حوالوں سے خود مختار ہوگی جس کا نام نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھائیس پنجاب تجویز کیا گیا جبکہ پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاسک فورس ایجنسی بھی نئی اتھائیس میں زم ہوگی ٹریفک پولس کی ریوینیو اکٹھا کرنے کی نئی حکمت اعملی شہریوں کے چالان کرنے کے لیے شہر بھر میں ناکے لگانا شروع کر دیئے ناکوں میں ٹریفک وارڈنز کی ہمراہ اب پولس اہلکار بھی شامل کر دیئے گئے وارڈنز ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کی بجائے اب شہر کی اہم شہراؤں پر ناکے لگا کر شہریوں کے چالان کرنے میں مصروف ہو گئے شہری کہتے ہیں کہ سات آٹھ وارڈنز اکٹھے ہو کر ناکہ لگاتے ہیں اور شہریوں کو روک کر ان کے چالان کیے جاتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک چالان پر ہی ان کے دو دو چالان کیے جا رہے ہیں اگر کوئی شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا چالان ضرور کریں مگر ناکے لگا کر چالان کرنا سمجھ سے بالاتر ہے شہری کہتے ہیں کہ ٹریفک وارڈنز کا کام ٹریفک کی روانی بہتر رکھنا ہے مگر یوں لگتا ہے کہ جیسے اب ٹریفک پولیس بس ریوینیو اکٹھا کرنے میں مصروف ہے کیمرمن علی شیخ کے ہمرا فہد بھٹی سیڈی فاری ٹو پنزاب ڈیزاسٹر مینیزمنٹ آتھارٹی نے آج رات بارشوں کی ممکنہ طویل دورانگی کے نئے سلسلے کے پیش نظر ریڈ ایلرٹ جاری کر دیا ریڈ ایلرٹ پاکستان میٹرولوجیکل پر دیپارٹمنٹ کی ریپورٹ پر دیا گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے جب دیزاسٹر مینیزمنٹ آتھارٹی کے جاری کردہ ریڈ ایلرٹ کے مطابق طویل بارشوں کے طویل دورانیے کے باعث لاہور سمیت گچھرانوالا اور راولپنڈی میں اربن فلیڈنگ کے بعدل منڈ لانے لگے بارشوں کے ممکنہ طور پر تیز اور طویل دورانیے کے باعث ندینالوں میں تغیانی کا امکان ہے دریائے جہلم چناب اور راوی سے ملحقہ ازلا راولپنڈی لاہور سرگو تھا گچھرانوالا اور فیصل آباد کی انتظامیاں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی تیز بارش سے دریائے جہلم اور دریائے چناب سے ملحقہ ازلا میں نچلے درجے کے سیلاب کا بھی خدشہ ہے قبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں مارل ٹاؤن 188 شریف برادران کی رہائشگاہ کے اعتراف پاکس کو سیل کرنے کا یہ معاملہ ہے زلح انتظامیاں نے شریف برادران کی رہائشگاہ کے باہر سے قبضے میں لیے جنریٹر واپس کر دیئے اسسسٹنٹ کمیشنر مارل ٹاؤن زیشان رانزہ پولیس کے حمراہ موقع پر موجود ہیں جنریٹر 188 شریف برادران کے سٹاف کے حوالے کیے گئے زلح انتظامیاں کی جانب سے ایسا بتایا گیا تحقیل اکرم اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان سے جانے کے کیا صورتحال ہے بتائیے گا تحقیل آج بلکل میں اس وقت 180 ایچ میں موجود ہوں جہاں پر شہباز شریف کی رہائشگاہ کے بلکل سامنے جو ہے ان کے جو زیر استعمال تھے پرسنل زیر استعمال یہاں پر جو پاکس سے اس کو خالی کروایا گیا تھا اسی مارل ٹاؤن کی جانب سے جس کے بعد جو ہے یہاں سے اندر جو جنریٹر رکھا گیا تھا جو کہ زیر استعمال تھا شہباز شریف کی رہائشگاہ میں اس کو بھی پاکس سے نکال کر جو ہے وہ باہر رکھ دیا گیا ہے جبکہ پاکس کے سارے دروازوں کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے جبکہ جنریٹر کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکس میں جتنی چیزیں جو سیڑیاں وغیرہ اور دوسری استعمال شدہ چیزیں تھیں ان کو بھی جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے جبکہ جو ایسی مارل ٹاؤن ہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پاک میں جو کاروائی کی گئی ہے وہ بہت عرصے سے جو ہے یہ شریف برادران کے زیر استعمال میں تھا اور یہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی جس کے بعد جو ہے وہ زلین تظامیہ کی کاروائی کے بعد اس پاک کو جو ہے وہ انتظامیہ کے قبضے میں لے لیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت جلد اس کو جو ہے وہ عام عوام کے لیے بھی کھول دیا جائے گا بہت جلد عام عوام کے لیے کھول دیا جائے گا بہت شکریہ تاکیر اکرم ٹرانسفر خراب ہونے کے باعث گلبرگ تھانہ تاریکی میں ڈوب گیا ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث دوپہر دو بجے سے بجلی بند ہے پولیس کے جانب سے بتایا گیا پولیس کے جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی بندش کے باعث موبائل کی ٹوچ کی روشنی میں کام کر رہے ہیں اور متعدد با شکایات کے باوجود بجلی کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا آبی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے جیب بلکل اس وقت پولیس ٹیشن گلبرگ میں موجود ہوں گلبرگ پولیس ٹیشن کا ٹرانسفارمر جو کہ دوپہر دو بجے سے جواب دے گیا جس کے باعث تحال تھانے کی بجلی بہال نہیں کی گی اس وقت تھانے کی مناظر ہے کہ تھانہ اس وقت تاریکی میں ڈوب کر رہا گیا حوالات کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ملدمان کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے وہ حوالات میں سے تمام ملدمان کو دوسرے پولیس ٹیشن کی حوالات میں منتقل کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو تھانے کا جو عملہ ہے اس کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت سے پولیس اہلکاروں کے یہ کہنا ہے کہ لحس کو اہلکاروں کو اور حکام کو بارہا شکایت اپنی درز کروائے گی لیکن تحال جو بجلی ہے اس کو بحال نہیں کیا گیا بجلی کی بندیش کے باعث جہاں پر عملے کو تھانے کے انظامی امور اور دیگر معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہیں ان کے وائلہ سیٹ جو ہیں وہ بھی جواب دے گئے اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے موبائل فون کی ٹورچ استعمال کر کے پولیس اہلکار جو آپ اپنا کام چلا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ بجلی کب سے بند ہے اور اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا جی یہ ڈیڑھ بجے سے بجلی بند ہے اب تو ہمارے جو ویلے سیٹ ہیں وہ بھی جواب دے گئے ہیں ٹارج لاکر ہم اپنا کام چلا رہے ہیں دو بجے سے یہ بجلی بند ہے جس کو تحال بحال نہیں کیا یہ بھی کہنا ہے کہ چند دوز قبل بھی ٹرانس فارمر خراب ہو گیا تھا لیکن اس کو اپنی مدد آپ کے تحت ٹھیک کروایا گیا لیکن آج دو بجے سے بجلی بند ہے لیکن تحال لیس کو اہل کر کوئی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی باستانہ جو ہے اس وقت طریقی میں ڈوب کر رہ گیا ہے چھیک ہے عابد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں وزیر سنت اور تجارت نیا اسلام اقبال نے سوشل میڈیا پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کچھ شرپسند اناسے غلط خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں کہا ناروٹی کی قیمت میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ ہی آٹا میدہ سوجی پر کوئی ٹیکس لگایا گیا ان کا مزید کیا کہنا تھا دیکھئے تو کی رکرم کس ریپورٹ میں دی جی پی آر میں سبائی وزیر سنت اور تجارت نیا اسلام اقبال نے ہنگامی پریس کانٹنس کی جس میں واضح کیا گیا کہ حکومت کے خلاف کچھ شرپسند اناسے سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلا رہے ہیں روٹی کی قیمتوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا اور جو بھی تیہ کردہ قیمتوں سے زیادہ فروخت کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر خبریں جو سننے میں اور دیکھنے میں آرہی ہیں بھی یہ ہے کہ گومنٹ نے فیڈرل گومنٹ نے آٹے کے اوپر میڈے کے اوپر سوجی کے اوپر کوئی جنسیل ٹیکس لگایا ہے میں نے رات بھی بات کی تھی میں اب بھی کٹیگورکلی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گومنٹ اور پاکستان نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہ آٹے پر نہ میڈے پر نہ سوجی پر لگایا ایک سوال پر وزیر سنت اور تجارت کا کہنا تھا کہ آٹے کی قیمت میں سات فیصد ٹیکس آئیت کیا گیا تھا جس کو ختم کر کے واپس دو فیصد پر لے آئے ہیں جبکہ نانبھائی اسوسییشن کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور گیز کی قیمتوں میں کمی لائی جائے گی جائز بات یہ ہے کہ جو گیز کے ٹیرف میں ان کو پرابلم آئی ہے پرائم منسٹر صاحب اٹھارہ طریقے لہور تشریف لائیں گے انشاءاللہ ان کے سامنے بات رکھیں گے اور بری کوشش ہوگی جو تندور چل رہے ہیں پجاب کے اندر ان کا ٹیرف جو پیلے والی ستے کا تھا اس ستے پر واپس لے آ جائے یہ ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے تو بات چیت کی ہے کمیٹمنٹ کی ہے تو انشاءاللہ اٹھارہ طریق کو وہ کریں گے اس موقع پر نانبھائی اسوسییشن کے صدر آفتاب گل کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ منگل کو ملاقات میں تمام معاملات کو تیہ کیا جائے گا حکومت کی یقین دہانی پر احتجاجی کال موخر کر دی ہے سادہ روٹی ایک ایسی چیز ہے یہ آپ کے لیے کلیر کر رہا ہوں کہ دو آزار تیرہ کے بعد کسی گورنمنٹ نے ہمیں ریڈ نہیں بڑھانے دیا یہ ایک ظلم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میاں صاحب اس کا مداواہ کریں گے انشاءاللہ میاں اسلام اکبال کہتے ہیں کہ تاجروں کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے کوشش جاری ہے امید کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو جلد حل کریں گے کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ توکیر اکرم سیڑی فورٹی ٹو ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کا لیٹ ہونا معمول بن گیا کراکرم ایکسپریس شاہ حسین ایکسپریس آٹھ گھنٹے لیٹ ہو گئے جبکہ مطادر ٹرینیں بھی گھنٹوں لیٹ پہنچنے لگی ہیں تبدیلی سرکار سے ستائے مسافروں نے وزیر ریلوے شیخ رشید کے آگے ہاتھ جھولیے ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کا لیٹ ہونا معمول بن گیا کراکرم ایکسپریس شاہ حسین ایکسپریس سمیت کراچی جانے والی مطادر ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہونے لگی ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا کہنا تھا کہ نہ انتظامیاں کچھ بتاتی ہے نہ ہی ٹرینوں کا کچھ پتا چلتا ہے بڑا غلط ہو رہا ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے تاخیر کا شکار ٹرینوں کے انتظار کے ستائے مسافروں نے لڈو کھیل کر وقت گزارا مگر کہتے ہیں انتظامیاں اور حکومت نے خوار کر کے رکھ دیا ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کی تاخیر معمول بن گئی مگر انتظامیاں کے سر پر جھون تک نہ رینگی مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے کو تباہی کے دھانے سے بچایا جائے اور عوام کے لیے سہولیات میسر کی جائیں کیمرمنٹ جعفر بھٹی کے ہمراہ تاکیر اکرم سٹی فوری ڈو آپ کو بتائیں پنجاب حکومت میں دو سالہ بی اے بی ایسی کی ڈگری بند کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے جامعات قرآن سال اگست میں دو سالہ ایسو سی اے ڈگریوں میں داخلے کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں جبکہ دو ہزار بیس کے بعد دو سالہ ایم اے ایم اے سی کی ڈگری بھی بند کر دی جائے گی میکمہ ہائر ایڈگیشن بنجاب کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹفیکیشن کے مطابق دو سالہ ایسو سی اے ڈگری پروگرام کا نومنکلیچر تیار کیا جائے گا اور دو سالہ بی اے بی اے سی پروگرام فوری طور پر بند کر دیا جائے نوٹفیکیشن کے مطابق ایسے طلبہ جنہوں نے اکتیس دسمبر دوہزار اٹھالہ سے پہلے بی اے بی اے سی میں ریجسٹریشن کرائی تھی وہ اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک اپنی ڈگریان مکمل کر سکتے ہیں مذکورہ ڈیڈلائن تک بی اے کی ڈگریان مکمل نہ کرنے والے طلبہ کو ایسو سی اے ڈگریان جاری کی جائیں گی تاہم یہ ایسو سی اے ڈگری کے کورسز بھی بڑھنا ہوں گے نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایسو سی اے ڈگری میں جنرل ایڈگیشن کے ساتھ مارکٹ ضروریات کے مطابق سکلز پر مبنی تعلیم بھی دی جائے گی ایسو سی اے ڈگری کا مقصد طلبہ میں کمپیٹر لیٹریسی آفس مینجمنٹ سکلز فارم مینجمنٹ اگری کلچر بزنس سکلز ہسپیٹیلٹی انڈسٹری ٹیکنالوجی سے مطالق تعلیم کو فروغ دینا ہے محکمہ صحت اور ظلائی انتظامیہ کی تمام کوششیں بے صد ہو گئیں لاہور میں ایک اور بچے کے پولیو وائرس کے شکار ہونے کی تصدیق ہو گئی روان برس کے دوران شہر میں پولیو کا چوتھا کیس سامنے آ گیا محکمہ صحت اور ظلائی انتظامیہ کے جانب سے شہر کو پولیو سے پاگ کرنے کے لیے بار بار مہم چلانے اور ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود پولیو وائرس شہر میں بدستور موجود ہیں پولیو کے خلاف چلائے جانے والی مہمات کے باوجود شہر میں پولیو کا چوتھا کیس بھی سامنے آ گیا شاد باقی رہائشی نو مہ کے محمد احمد کے پولیو وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے قومی دارہ صحت اسلام آباد کے ذرائع کے مطابق محمد احمد پولیو وائرس میں مبتلا پایا گیا لاہور میں رمہ برس کے دوران پولیو کا چوتھا کیس سامنے آنے پر محکمہ صحت اور ظلائی انتظامیہ کے پولیو کے خاتمے کے تمام دعویوں کا پول کھل گیا لاہور میں تین سو ستر مقامات کو پولیس نے شہریوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا ٹرائم ہارٹ سپوٹ کی تعداد ایک سو اٹھائیس سے تجاوز کر کے تین سو ستر ہو گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے لاہور پولیس کے مطابق ایسے تمام مقدمات جہاں معمول کے مطابق چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہوں ان کو ہارٹ سپوٹ ڈکلیئر کیا چاہتا ہے لاہور پولیس کے مطابق ایک ماہ کے دوران ایک سو اٹھائیس ہارٹ سپوٹ کی نشان دہی کی گئی جس کی تعداد اب تین سو ستر ہو چکی ہے پولیس کے مطابق ٹرائم ہارٹ سپوٹ پر ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں روڈما ہوتی ہیں اس اس پی آپریشنز اسماعیل کے مطابق ٹرائم ہارٹ سپوٹ پر وارداتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں جس کے لیے ٹرائم ہارٹ سپوٹ پیٹرولنگ اور ناکابندی کی جائے کی آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس میں تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ آریف نواز خان نے دس پولیس افسران کی تقرر تبادلے کے احکامات جاری کر دی ہے آئی جی پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کرتے ہوئے اے آئی جیز لوجسٹک محمد عبدالقادر کمر کو پی اے سو ٹو آئی جی پنجاب بٹیلین کمانڈر سیون پی سی لاہور محمد حسن رزا خان کو اے آئی جی ایڈمن آنڈ سیکیورٹی جبکہ آئی جی ڈسپلن کا اضافی چارج دے دیا سی پی او اے آئی جی انکوائریز منتظر مہدی کو ایس ایس پی ٹیلی کمینکیشن پنجاب تقرری کے منتظر اثر اسمائل امجد کو اے آئی جی پرکیورمنٹ اور اے آئی جی لوجسٹک سی پی او پنجاب کا اضافی چارج دے دیا گیا تقرری کے منتظر رانتاہر رحمان خان کو اے آئی جی ٹریننگ پنجاب تقرری کے منتظر محمد نوید کو ایڈیشنل اے سپی سیکیورٹی لہور امارہ اثر کو اے سپی ہیڈکوٹر تائنات کر دیا گیا آپ کو بتائیں جیلوں میں بڑھتے ہوئے ایڈز کی روک تھام کے لیے جیل میں آنے والے ہر قیدی کا داخلے سے پہلے ایڈز ٹیسٹ ہوگا جیل خانہ جاب نے پچاس ہزار ٹیسٹ کے لیے کٹس مانگ لی لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں آنے والے قیدیوں کا پہلا ایڈ ٹیسٹ ہوگا جس کے بعد قیدی کو جیل میں رکھا جائے گا آئی جی جیل نے قیدیوں کو بند کرنے سے پہلے ایڈز ٹیسٹ کرنے کا فیستہ کیا اسی حوالے سے آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کے مطابق قیدیوں کا ایڈ ٹیسٹ جیل کے ڈاکٹرز کریں گے اور ایڈز ٹیسٹ مصطبت آنے پر قیدیوں کو الہدہ بیرک میں رکھا جائے گا اور ایڈز سے متاثرہ قیدیوں کا علاج ہوگا اسی حوالے سے پنجاب ایڈز پروگرام کے تحت پچاس ہزار کیٹس افتدائی طور پر فراہم کرنے کا کہتیا گیا جبکہ ایڈز اور ہیپٹائٹس کی سکریننگ کا عمل جیلوں میں دوبارہ شروع کیا جائے گا جبکہ رمضان میں عملے کی کمی کے باعث سکریننگ روک دی تھی اب یہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ رائی ونڈ روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا ہے حادثی کے باعث ایک شخص جانبھاگ جبکہ چار افراد زخمی ہوئے ہیں آپ کو بتائیں دو شدید زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو ذرائع کا ایسا بتانا ہے رائی ونڈ روڈ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کار اور موٹر سائیکل میں یہ تصادم ہوا ہے حادثی کے باعث ایک شخص جانبھاگ جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اساس آجاد سمیت متعدد کیسیب میں نیب طلبی آپوزیشن لیڈر شہباز شریف پیشنا ہوئے جبکہ تحریری جواب جمع کروا دی تصیلات جانیے اس ریپورٹ میں شہباز شریف کو متعدد کیسیب کی تحقیقات میں نیب نے طلب کر رکھا تھا ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے نمائندہ محمد فیصل نے تحریری جواب نیب حکام کے حوالے کر دیا نیب ضرائع کے مطابق نیب نے شہباز شریف کو آمدن سے زائد اساسے اور مبینہ منی لانڈرنگ سمیت لہور ویسٹ مانیجمنٹ اور چہدری شگر ملز کے کیس میں طلب کیا تھا شہباز شریف کو اساس آجاد اور منی لانڈرنگ کیس میں تمام ترجائیدات کا مکمل منی ٹریل فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی لہور ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی میں ٹھیکوں کی بے ذابطگی اور پیپرا روس کی متعدد خلاف فرسیوں پر بھی طلب کیا گیا چہدری شگر ملز کی خریداری کا منی ٹریل اور اکاؤنٹ کا غیر قانونی استعمال کا بھی سوال رکھا گیا تھا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں نیب کیسز کی سماعت کرنے والا بینچ ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دیا گیا آئندہ ہفتے جسٹس علی باکری نشفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا لاہور ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا نئے بینچ میں جسٹس علی باکری نشفی کے ساتھ جسٹس شاہد بلال حسن کو بینچ میں شامل کیا گیا جسٹس علی باکری نشفی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل بینچ پندرہ جولائے سے اٹھارہ جولائے تک مقدمات کی سماعت کرے گا اس سے قبل جسٹس تارک سلیم شیخ ناب کی درخواستوں پر سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ بن چکے تھے ادھر نیب نے پنجاب سپورٹس بورڈ کے ڈی جی عثمان انور کے کیس میں گرفتار پانچ افراد کا احتساب عدالت سے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ حاصل کر لیا جبکہ کانٹریکٹر احسان الحق عدالت میں روتا رہا احتساب عدالت میں نیاب نے پنجاب سپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں گرفتار ڈیپٹی ڈائریکٹر پرکیورمنٹ کمیٹی تارک مقصود ڈیپٹی ڈائریکٹر فائنانس ولایت شاہ گنیس بک آف ورلڈ ریکٹ کے نمائندے وسیم احمد کانٹریکٹر احسان الحق اور عمران احمد کو پیش کیا عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان سابق دی جی سپورٹ اسمان انور کے کیس میں ملوث ہیں انہوں نے ستائیس کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کی ان کا ریمانٹ فوری دیا جائے عدالت میں ملزم وسیم نے کہا کہ وہ بے گناہ اور اس کی ہر چیز ناب کے پاس ہے اسے بغیر نوٹس گرفتار کیا گیا عدالت میں ریمانٹ کاروائی کے دوران ملزم احسان الحق روتا رہا اور کہتا رہا کہ وہ بے گناہ ہے ناب وکیل کے مطابق ملزمان پر دو ہزار تیرہ اور چودہ میں پنجاب یوت فیسٹیول میں ستائیس کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام ہے ان سے پوچھ کچھ کرنی ہیں اس لیے ان کا ریمانٹ فوری دیا جائے لاہور ہائی کور کا زرائی انکم ٹیکس کے نفاظ کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا حکومت پنجاب کی جانب سے زرائی انکم ٹیکس کے لیے بجوائے گئے تمام نوٹسز تا حکم سانی موتل کر دیے گئے عدالت نے زمیداروں کو ٹیکس نوٹسز کے فلاف اپیل کا حق دے دیا جسٹس آئیشہ اے ملک نے چار سو سے زائد درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق زمیدار عدالتی فیصلے کے تیس روز کے اندر مجاز آتھارٹی کو اپیل کر سکیں گے آتھارٹی بھی تیس روز کے اندر اپیلوں کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی اپیل کے فیصلے کے بعد ہی بورڈ آف ریوینیو زرائی انکم نوٹس بچوا سکے گا کیسر با سمیت دیگر درخواست گزاروں کی جانب سے محمد محسن ورک سمیت دیگر وقلہ نے موقف اختیار کیا کہ آمدن کا تقمینہ لگائے بغیر ہی زرائی انکم ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا محمد محسن ورک ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ دو ہزار انیس میں سابقہ زرائی انکم ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکا درخواست گزاروں کو اپیل کا حق نہ دینا نا انصافی ہے انہوں نے استطاق کی کہ عدالت زرائی انکم ٹیکس کے نفاذ کے اقدام کو کالا دم اور زمیداروں کو اپیل کا حق دے ہمارا عانوربل کورٹ کے سامنے سب سے بنیادی موقف تو یہ تھا کہ اس ریکووری نوٹس ڈیریکلی بھی دیا گیا ہے کوئی ہمارا موقف سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے ایک لسٹ ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکووری کرنی ہے تو عانوربل کورٹ نے ایک زمیداروں کے لیے بڑا رلیف دیا ہے کہ ان کو پہلے سنا جائے ان کی اپیل کے اوپر فیصلہ کیا جائے اور پھر ان کے خلاف کوئی ریکووری کے اگر پرسیڈنگ ہے تو وہ کی جائے تو یہ جو ڈائریکٹ ریکووری ہو رہی تھی اس کو عانوربل کورٹ نے لیگل قرار دیا ہے اور جو رائٹ اف اپیل ہے وہ 30 ڈیز کے لیے ٹیکسپیرز کو دیا ہے حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا کہ زمیداروں نے ذرہ انکم کی تمام تفصیلات خود ہی ایف بی آر کو فراہم کی تخمینہ لگائے بغیر صرف نوٹس دے کر بھی ذرہ انکم ٹیکس وصول کر سکتے ہیں صاحب کا ذرہ انکم ٹیکس بھی وصول کیا جا سکتا ہے ذرہ انکم ٹیکس کے نوٹسز کے خلاف اپیل کا حق ملنے پر زمیداروں اور وقلہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عدالتی فیصلے کو تاریخ ساز قرار دیا کیمرمن افتخار حسین کے ہمراہ ملک اشرف سی ٹی فوری ٹو مسلم لیگ نون کے سینئر نائف صدر شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ موجودہ عدالتوں کے فیصلے احترام کے قابل نہیں ہیں یہ دباؤ کے نتیجے میں ہونے والے فیصلے ہیں احتساب عدالت کے جج ارشد ملی کے بیان حلفی میں کوئی حقیقت نہیں تفصیل آپ دیکھئے اس ریپورٹ میں رانہ سناللہ کی ریاہشگاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ ایک جج کی ویڈیو کے بعد ان کی پریس لیز اور بیان حلفی میں کوئی حقیقت نہیں موجودہ نظام عدل میں ہم انصاف کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں یہ عدالتیں دباؤں میں ہیں آج اس کے ثبوت عوام کے سامنے آ چکے تو کیا ہم یہ توقع کریں گے کہ رانہ سناللہ کوئی جھوٹے کیس میں انصاف مل سکتا ہے چیمین سینٹ کے حوالے سے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ حاصل بزنجو ایک باعصول شخص ہے اپوزیشن کے 67 میمبران کا انہیں اعتماد حاصل ہے اگر عمران خان نے ہارس فریڈنگ کی تو ان کی ساکھ ہی خراب ہونی ہے 67 میمبر اپوزیشن کے ہیں اگر آج بزریعظم پریس کانفرنسز کر کر یہ ثابت کرنا چاہتا کہ میں لوگ خرید لوں گا یا گرفتار کر لوں گا یا کسی عدالت سے ان کو سزا دلوا دوں گا تو یہ فتح ہوگی یا یہ شکاست ہوگی شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ نواز شریف کی کسی ناصر جنجوہ سے ملقات نہیں ہوئی انہوں نے مطالبہ کیا کہ گانا سناللہ کے کیس کو عوام کے سامنے رکھا جائے تاکہ عوام کو سچ معلوم ہو کیمرو میں ناغہ زین کے ہمراہ شاروخ ندیم سے ڈیفورٹی ٹو بیگم گوونہ میسیس پروین سرور نے عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کے تحت یتیم بچیوں کے لیے بنائے گئے اپنا گھر کا دورہ کیا دورے میں گرلز گائیڈ ایسوسییشن کے اہدداران بھی شریک ہوئے ملاقات کا مقصد کیا تھا جانتے ہیں افیفہ نصر اللہ سے بیگم گوونہ پنجاب میسیس پروین سرور نے علیم خان فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ اپنا گھر کا دورہ کیا دورے میں علیم خان کی اہلیہ کرن علیم خان کے ساتھ گرلز گائیڈ ایسوسییشن کی اہدداران کا وفت بھی موجود تھا ملاقات کا مقصد اپنا گھر میں پلنے والی طالبات کو گرلز گائیڈ میں شامل کرنا تھا بیگم گوونہ پنجاب نے ادارے کی تمام کلاسز کا دورہ کیا اور طالبات سے نسابی معلومات کے حوالے سے سوالات کیے تقریب میں گرلز گائیڈ ایسوسییشن کی اہدداران بھی موجود تھی جنہوں نے بیگم گوونر اور کیرن علیم خان کو گائیڈنگ کے حوالے سے بریف کیا اس موقع پر بیگم گوونر پنجاب کا کہنا تھا کہ وہ گرلز گائیڈ ایسوسییشن کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام ترت وجہ گرلز گائیڈ کی بہتری پر مرکوز رکھیں گی ہماری بچی ہیں ان کے اندر بہت سارا ٹالنٹ ہے پر انفورچنٹلی پیچھے رہ جاتی ہیں تو اگر ان کو ہم تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں جیسے کرن نے یہ بچیوں کے لیے یہ بڑا اچھا سکول بنایا اور ایک ماں بھی ہے ان کو ایک ماں ملی ہے گائیڈ ملی ہے ان کے لیے ایڈیوکیشن بھی ان کو ملا اور ان کی اچھی طرح سے پربش بھی ہو رہی ہے بہت اچھا فیل کری ہوں ہم لوگوں نے یہ فاؤنڈیشن اس لیے یہ اپنا گھر بنایا تھا تاکہ بچیوں کی یتیم بچیوں کی گرومنگ ہو سکے اور کل کو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور ان کو کوئی فائدہ ہو میں بیگم سرور کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو ہماری جو ٹریننگز ہیں جس میں ہم بچیوں کو کندن بنانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے ان کو گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں یہ ہمارے ساتھ ہیں تقریب کے آخر میں بیگم گورنر نے اور فرن ایج میں زیر تعلیم طالبات کی کلاسز میں جا کر خود بچیوں سے گرز گائرز کی ممبر بننے کے لیے فارم فل کروائے کیمرمند یاور بھٹی کے ہمراہ افیفہ نسر اللہ وہ ہو اپیکس ڈروپ آف کالجز کے زیر احتوام بخارہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن اسباکستان میں داخلے کے حوالے سے خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا تقریب میں کیا کچھ ہوا دیکھئے اس ریپورٹ میں مودل ٹاؤن ایکسٹینشن میں اپیکس گروپ آف کالجز اور اکرا کنسلٹینٹ کے اشتراک سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں بخارہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن اسباکستان کے نمائندگان نے شرکت کی اہتے دران میں طلبہ اور طالبات کو بخارہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن سے ایم بی بی ایس کے بارے میں بتایا اس موقع پر طلبہ کو آن سپورٹ داخلے بھی دیے گئے بہتے دران نے بتایا کہ بخارہ یونیورسٹی سے حاصل کی گئی دگری انہیں پاکستان کی نسبت کافی سستی پڑے گی اور بیرون ملک میاری تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بھی پوری ہو سکے گی ہم یہاں آئے اور ہماری جو نیو جنریشن ہیں میڈیکل کے سٹوڈنٹ جو خواہشات ان کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے اور لائف میں میڈیکل سٹوڈنٹ بنیں اچھے ڈاکٹر بنیں تو ہمارے مین اہم یہ تھا کہ ایف ایکس کے ساتھ مل کے ان کی رہنمائی کی جائے مین آج پرپس جو ہماری ایونڈ کہا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی ینگ جنریشن میں اسپیشلی وہ بچے جو پری میڈیکل ابھی سال کلیر کر رہے اور ڈاکٹر بننے کے خواہش مند ہیں ان کو گائیڈنس دی جائے کہ آپ نے ایک بہتر یونیورسٹی پاکستان سے باہر اگر آپ کا پاکستان میں گورنمنٹ اداروں میں داخلہ نہیں ہو پاتا تو آپ نے باہر کے ملک میں ایک بہتر یونیورسٹی میڈیکل کی کیسے چوز کرنے طلبہ نے اس موقع پر اپنی انرولمنٹ بھی کروائی اور یونیورسٹی میں داخلے کے طریقہ کار کو بھی سراہا کیمرمن یاور بھٹی کیمرہ افیفہ نظراللہ لاہور منفری طرز کا عجائب گھر نیشنل ہسٹری میوزیم گریٹر اقبال پاک لاہور ایک سال کا ہو گیا ایک سال میں ریکارڈ سیاہوں نے عجائب گھر کی سیتھی دیکھتے ہیں رضا کھرل کی ریپورٹ میوزیم کسی بھی معاشرے اور ریاست کے لیے خاص طور پر اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ماضی میں جھانکا جا سکتا ہے اور سیکھا جا سکتا ہے جہاں میوزیم زیادہ ہوتے ہیں وہاں لوگ تاریخ شناس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پھر اسی بنا پر وہ اپنا مستقبل اور اپنا حال بہتر بناتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی بہت سارے میوزیم قائم ہوئے ہیں اور کچھ میوزیم ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں ایک ایسا ہی میوزیم یہاں لاہور میں بھی بنا ہے اور ایک سال اس کو ہو چکا ہے بلکہ آج ایک سال اس کا پورا ہو گیا ہے اور یہ میوزیم ہے نیشنل ہسٹری میوزیم یہ میوزیم اپنی نویت کا ایک بہت منفرد میوزیم ہے اور یہ پاکستان کا پہلا میوزیم ہے جو بالخصوص نیشنل ہسٹری یا ہماری قومی تاریخ کے اوپر بات کرتا ہے کہ پاکستان قوم ہے کیا وہ بنی کیسے یہ ملک کیسے بنا پھر یہ پہلا میوزیم ہے پاکستان کا جو ڈیجیٹلی انٹریکٹیو ہے ہم لوگوں نے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے میوزیم انتظامیہ کے مطابق اس سال کے دوران اٹیس ہزار سے زیادہ بچوں نے سیر کی اور میوزیم کے مختلف نوادرات میں دلچسپی لی سپانس لوگ کا بہت اچھا راہ ہے تقریباً ڈیٹ لاکھ میوزیم انتظامیہ کے مطابق پہلی سالگرہ کی مناسبت سے تقریبات بھی مناقت کی جائیں گی کامرامین ابو بکر شان کے ساتھ رضا کر اللہ اور حمید لطیف ہسپتال اور جائز کیش کے درمیان مفاہمتی معاہدے تہپ آگیا مریض ہسپتال کی فیز اور عدیات کی رقم کی ادائیگی جائز کیش کے ذریعے کر سکیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں سادیہ خان فیروز پر روڈ حمید لطیف ہسپٹل میں منقدہ مفاہمتی یاداشت کی تقریب میں ڈیریکٹر ہسپٹل میز سباہت چیف اگزیکٹیف ہیلتھ آن لائن سائرہ چیف اگزیکٹیف جائز کیش ندیم شیخ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف نے شرکت کی حمید لطیف ہسپٹل اور جائز کیش کے درمیان معاہدہ تہپانے سے نگد ادائیگی کی بجائے جائز کیش کے ثروح ادائیگی کی جا سکے گی ڈیریکٹر ہسپٹل میڈم سباہت کا کہنا ہے کہ آپ شہری گھر بیٹھ آن لائن آرڈر کر کے جائز کیش کے تھرو میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں چیف اگزیکٹیف جائز کیش ندیم شیخ کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد عوام کو بروقت بہترین سروسز فراہم کرنا ہے آج کی وہ تکنالوجی اس میں ہم ہیلتھ کیر انٹریڈیوز کر آ رہے ہیں کہ جی اس میں آپ کو دوائی چاہیے ہو آپ کو لاب ٹیسٹ کروانا آپ میں ہوم کیر چاہیے گھر میں بیٹھا کوئی بیمار ہے اسٹیٹ ہو کہ آپ کسی کو ٹریس کریں فون کریں اور آپ کو مل نہیں رہا فارمسی سے دوائی نہیں مل رہی آپ ایک نمبر پہ یا ایک ویب سائٹ پہ جا کے آپ ایک کال کیجئے گا آپ کے گھر میں وہ فسیلٹی قولیٹی امپورٹنٹ اس قولیٹی وہ آپ کو گھر پہ بیٹھے مل جائے گی وہ آر فسیلٹی ڈوکٹرز کا کہنا ہے کہ جدید دور ڈیجیٹل میڈیا پر منتقل ہو چکا ہے نیٹ ورکنگ کے ترو آن لائن ہیل سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں ان سہولیت کو مزید موثر بنانے کے لیے آن لائن رکوم کی ادائیگی احسن اقدام ہے کیمرہ میں ساکی ملک کے ساتھ سادیہ خان لہور آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ قومی فوٹبال ٹیم کے سابی کوچ انیسو رحمان کا برزیلین کوچ اس کے عزاز میں اشائیہ غیر ملکی مہمانوں کی سندھی بریانی چکن روست مٹن کورما اور دہی بھلوں سے توازو کی گئی جہر ٹاؤن میں قومی فوٹبال ٹیم کے سابی کوچ انیسو رحمان کی رہائشگاہ پر برزیلین مہمانوں فریڈ ویلین اور مارکوز دسماؤں کے عزاز میں دیے جانے والے اشائیہ میں مارڈل ٹاؤن فوٹبال اکیڈمی کے صدر نیاریزوان سوئی نورڈرن گیس کی فوٹبال ٹیم کے کوچ خالد خان محمد ندیم مارڈل ٹاؤن فوٹبال اکیڈمی کے سینئر کوچ محمد وسیم سمیت دیگر فوٹبالرز نے خصوصی شرکت کی برزیلین مہمانوں کی سندھی بریانی چکن روز مٹن کورما اور دہی بھلوں سے توازو کی گئے پی اے ایف سینما کینٹ میں لالی ووڈ فلم باجی کے خصوصی شو کا انکات کیا گیا فلم کی کاس سمیت فنکاروں نے شرکت کی اور فلم دیکھی لالی ووڈ انڈسٹری کی نامور اداکارہ میرا کی فلم باجی کے خصوصی شو کا انکات پی اے فے سینما میں ہوا جس میں ہدایکار سید نور جرار رزوی تابندہ سمیت فلم کے فنکاروں اداکارہ میرا نشو بیگم نیر اجاز روحی خان سمیت دیگر نے شرکت کی اور فلم دیکھی ہدایتکار سید نور کا کہنا تھا کہ فلم بہت ہی مہیاری ہے اور وہ پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں میں نے جتنی فلم دیکھی مجھے بہت اچھی لگی ہے ساکر ملک ایک بڑا سینئر فلم میکر ہے گو کہ انہوں نے ایڈ فلم بنائی ہیں لیکن ایک ہاتھ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے میرا کی پرفارمنس مجھے بہت اچھی لگی ہے اداکارہ میرا کا کہنا تھا کہ فلم کو کامیاب کروانے پر شائقین کا شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان سینما کی کامیابی ہے تو میں سپیشلی نوروی سویڈن کینیڈا یو ایس اے یو اے ای لنڈن تمام اپنے چاہنے والے ان سب کی میں تہے دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے باجی فلم کو کامیاب بنایا فنکاروں نے بھی فلم دیکھنے کے بعد اسے سرا باجی مووی دیکھنے آئے ہیں سپر ہٹ مووی ہے اور اس طرح کی موویز بننی چاہیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی